بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد صلیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم اہد رسالت خلافت راجدہ ابنو عمریہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے آج اس سلم میں ہماری گیاروی نشست ہے اور الحمدلہ ابھی تک ہم نے اس کا پیچ لفظ باب اول باب دویم اور باب سویم ختم کر دیا ہے اور آج ہم انشاءاللہ اس کا باب چہرم اہد رسالت مدنی دور اشاط و تعلیم و تدریس شروع کریں گے اور اس سلم میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے مسجد مدرسان مدینہ منورہ تشریف دانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نوی میں تعلیم و تدریس کا باقاعدہ اجرہ فرما دیا مقامی اور مسافر صحابہ اور حصول تعلیم کے لیے مسجد نوی میں حاضری دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزات خود تعلیم دیتے تھے پڑھنے والوں کی کسرت سے مسجد نوی میں شور و گھر بپا رہتا تھا حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں جب کوئی شخص حجرت کر کے مدینہ منورہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہم میں سے کسی کے شپرد کر دیتے تھے جو اسے قرآن مجید کی تعلیم دیتا تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے مسجد نوی میں شور و گھر بپا رہتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ آجتہ آواز سے پڑھیں تاکہ ایک دوسری کے لیے مغابدہ کا سبب نہ بنیں اس حدیث سے پڑھنے والوں کی کسرت اور ذوق و شوق کا اندازہ ہو جاتا ہے مسجد کے ساتھ صفحہ کے مدرسے کی تعمیر نے مسجد اور مدرسے کی تعلق قائم کر دیا تھا مسجد کی چٹائی مدرسے کی قیام کے لیے بہت کافی تھی اس وجہ سے مدارس کا قیام آسان ہو گیا وہاں مسجد قائم ہوتی وہاں مدرسہ قائم ہو جاتا جہاں بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت مدینہ منورہ کے محلوں میں تو مسجد نے قائم ہو چکی تھی وہاں مدرسے بھی قائم ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان مدرسوں کی نگرانی فرماتے اور دوسری صاحب کو بھی نگرانی پر رسال فرماتے تھے بعد میں اس طرح مسجدوں کے ساتھ مدرسے بھی سارے عالم سلام میں قائم ہو گئے تعلیم بے عوض فدیہ تعلیم بے عوض ذری فدیہ اشاد تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر دلچسل بھی تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ جو جنگِ بدر کے قیدیوں کے معاملے پیش آیا حجرت کے دوسرے سال جنگِ بدر پیش آئی جس میں قریش کے ستر اصحاب قریفتار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رہائی کے لیے زریف فدیہ کی صورت پر قرار دی کے تعلیم یافتہ قیدی دردت افراد کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے اور رہائی حاصل کریں گے ابن کتیبہ نے کتابِ علمارف میں لکھا ہے اس زمانے میں زریف فدیہ کی رقم چار ہزار دھرم تھی اس قرار دار کے مطابق گویا قید خانے میں مدرسہ کھل گیا قیدی مولم بن گئے اس زمانے بچوں کو مارنا استاد کا حق سمدھا جاتا تھا ایک قیدی مولم نے ایک بچے کی کوپیٹ دیا بچے کے باپ نے شکایت کی یہ شخص جنگ کا بدلہ لے رہا ہے ان تعلیم یافتہ تالبین مومے سے دو نے بہت شورت حاصل کی حضرت زید بن ثابت انساری اور حضرت ماد بن جبغ رضی اللہ عنہ قرون اول کے تاریخ میں ان دونوں پہ شاندار کارنا میں درج ہیں اسلامی تاریخ کا یہ نادر واقع ہے کہ کسی حکمران نے زیر فدیہ کی رقم چار ہزار درم فیکرس کے مقابلے میں تعلیم یافتہ بننے کو ترجی دی دولت کے مقابلے میں علم کو ترجی دی جبکہ مدینی کے ریاست کے پہ دائی سال سخت غربت میں بسر ہو رہے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظری اصل احمد علم کی ہے جو جریعہ رضای الہی کا حصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظری مال و ذرکی احمد نہیں ہے افراد کے تعلیم حجرت کے بعد کوئی نو مسلم بہار سے مدینہ میں آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اس چلس کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہوتی تھی مدینہ میں بعض صحابہ قرآن مجید کے مہارے تھے اور تدریس سے شغف رکھتے تھے جن میں عبداللہ بن مسعود ابی بن قعب ماد بن جبل اور سالم مولا ابو ابی حزیفہ تھے بہار سے آمدہ شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کی سپرد کر دیجئے جو ان کو قرآن مجید سکھاتے اور دیم کی تعلیم دیتے ہیں قبالی وفوت تعلیم مکہ کے تیرہ سالہ دعوتی زندگی کی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لئے اعتراف کے قبائل کے لوگ پریشان تھے مدینہ میں ریاست کی قیام کے بعد بدر میں کفار قریش کو فکر دینے کے بعد اسلام کا وقار بلند ہو گیا عرب قبائل کی پریشانیاں بھی کافی حد تک ختم ہو گئیں اب وہ وفوت کی شکل میں دربار ریالیس رسالت میں آتے تھے اسلامی تعلیمات سیکھتے تھے حضرت عبداللہ بن نبات بیان کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک گروہ حضور اکرم کے خدمت میں آتا تھا چند روز مسجد نبوی میں قیام کرتا تھا دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا مسائل دریافت کرتا تھا سوالات پوچھتا تھا اور پھر اپنے قبائل کو لوٹ جاتا تھا وہاں جاکا دین کی تبلیغ و اشاعت و تدریس میں شروع کر دیتا تھا عبداللہ بن ماس کہتے ہیں ایک مرتبہ قبیلہ ابو ہنیفہ کے ایک نوم مسلم نے خدمت نبوی میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کی اور پھر قبیلہ میں جا کر وہ شخص مولین بن گیا مولمین قبائل مجید نبوی سے قرآن مجید پھر کر اور دینی تعلیم حاصل کر کر جی طلبہ فارغ ہوتے تھے ان کو قرآ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کاریوں کو مختلف قبائل میں اور دیہات میں تعلیم دینے کے لیے روانہ کرتے تھے ایسے ہی مولم کا بیان ہے ہم کو دیہات میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تھا ہم دین میں لکریاں چنتے تھے اور رات کو پڑھاتے تھے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دین میں محنت مزدوری کا کام کرنے کے شبب تربہ مہریاں نہیں ہوتے تھے استاد بھی دین میں مزدوری کرتے تھے یہ لوگ رات میں آتے تھے ان کو رات میں تعلیم دی جاتی تھی یہ شبیہ نیم مدارش سے نظر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مولم حضراء خود اپنی روزی پیدا کرتے تھے جنگر سے لکھنے علاقہ فروخ کرتے تھے قبیلے پر بار نہیں بنتے تھے حضرت عبدالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ حمدان میں مولم بنا کر روان ارسال فرمایا تھا قبیلہ بن حارس نجران میں حضرت خالب بن ولید کو مولم بنا کر بھیجا گیا تھا نجران کے قسائیوں کی عیسائیوں کی دخواد پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ابو عبیدہ کو والی اور مولم بنا کر بھیجا تھا ان کے بعد نجران پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حضم کو مولم بنا کر روانہ کیا حضرت عمرو بن حضم کی اس وقت ستہ سال کی عمر تھی مگر وہ بہت اچھے منازم تھے مگر وہ بہت اچھے منتظم تھے انہوں نے علاقے کے مختلف قبائل میں کاریوں کو مقرر کیا قبائل قارا اور غضب میں انہوں نے چھے کاریوں کو مقرر فرمایا الحمدللہ آج ہم نے اس باب چاہرم کے ساتھ ٹوپک پڑھے ہیں اور انشاءاللہ کل اور اسے نیکس نیشس میں ہم اس کے مزید یا چار یا پانچ ٹوپک ڈسکس کریں گے جزاکاللہ خیرین خدا رہ پیش